اندھا بھکتر مرکھ اور دیش میں محلہ برودی کہ گیارہ بلاتکاریوں نے جس پانچ ماہ کی گربتی کے ساتھ میں گینگ ریپ کیا ہو کیا وہ محلہوں کا سممان تھا اس گربتی محلہ کی ماہ اور تین انہیں محلہوں کے ساتھ بلاتکار کیا ہو کیا محلہوں کا سممان تھا موجی ابھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بلکس بانوں کے پریزنوں کے پوشٹ و مارڈم کے بعد ان کے سر سے ان کے دھسریر سے ان کے شر الگ کر دیئے گئے تھے تاکہ ان کی پہچان بھی نہ رہ سکے کیونکہ ابھی بھپیندرہ بھائی پٹیل جو سرکار ہے گجرات کے مکہ منتری کے پوری کی پوری سرکار بدل کر کے نئی سرکار اپنی اچھا کے مطابق امیشہ او ڈریندرہ موڈی نے مل کر کے ایک دیپک خجوریا پولیس والا جب پکڑ میں آتا ہے تو اس کے پکش میں تیرنگا لے کر کے تیرنگا تیرنگا زنڈا مارا راستیا دوج لے کر کے بھاجا پاک کے گنڈے بلادکاری اپارن کرتا اور ماسوم بچی کے ہتھیارے کے پکشوے شڑک میں اترتے ہیں چھوکتا ہے بھارت ایسے سنسکاری برہمنوں پر چھوکتا ہے بھارت ایسے بیوستہ پر ایک اور کھٹنا آپ کو اس پالوم ہے کہ چنمہ سنت چنمہ آنند رام مندر کے لئے چندہ جھوٹانے والوں میں سے ایک اس نے قریب برہمن کی بیٹی کے ساتھ میں جو کیا اس کی نگ نے بیڈیو دنیا نے دیکھی وہ گروہ ہے یوگی آج تینات کا وہ گروہ ہے نریندر موڈی کا اور اس سے پہلے ایک بڑا ویڈیو آپ نے ویرل ہوتے دیکھاؤں گا بلاتکاری آسان رام کا جس میں نریندر موڈی کہتے ہیں باپو نہیں ہوتے تو میں گمنام کی جندگی جی رہا ہوتا دوستوں نمسکار میں ہوں بھوپنج رڈاوت اور آج ہم بات کریں گے کتھنی اور کرنی میں کتنا انتر ہے دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کی اس کے لئے میں پہلے آپ کو دو ہزار دو میں بلکس بانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا زب نریندر موڈی کا ساسن گجرات میں تھا تین مارچ دو ہزار دو بلکس بانوں پانچ مہاں کی گربتی تھی اور گجرات میں نریندر موڈی کی سرکار تھی اس کے ساتھ میں گیارہ لوگوں نے بلاتکار کیا اس کی تین ساڑھے تین سال کی ماسوم بچی کی ہتیا کر دی گئی اس کی ماں اور اس کے پریوار کے تین اور محلاؤں کے ساتھ میں بلاتکار کر کے ہتیا کر دی گئی اس کے پریوار کے ساتھ سدسیوں کی ہتیا کر دی گئی تھی بے اوشی کے بعد خوش میں آنے کے بعد بلکس بانوں جب پولیس تھانے گئی تو پولیس تھانے میں اس کی سنوائی نہیں ہوئی اس کی بات کو نہیں سنا گیا اور بلکس بانو کے جو میڈیکل ریپورٹ ہے ان کاغجوں میں بھی گربر کی گئی میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پردھان منطری کا جو بلاب تھا امرت کال کے افسر پر آزادی کے پندرہ اگست کو لالکیلہ سے پراچیر سے جرہ اس کے پریشتہ بھومی کے محلاؤں کے پڑھتے کتنا سمان ہے موڈی کے من میں بلکس بانو جیسی باہدر محلہ کو محلہ آئیوک سے لے کر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا سپریم کورٹ کے آدھے اس کے بعد اگست دو ہزار چار میں جا کر کے وہ گیارہ آروپی بلادکاری گرفتار فیئے کون جنہوں نے تین مارچ کو بلادکار کیا تھا یہ ہے نریاندر موڈی کا محلاؤں کے پرتی سمان کا اور اب آجادی کے پچھترہ برسگاٹ پر جب دیش پر نریاندر موڈی کا ساسندھ ہے تب ایک طرف بلکس بانو جب پانچ مہا کی گرب بطی تھی اس کے ساتھ بلادکار گینگ ریپ کرنے والی بلادکاریوں کو اس کی ماں اور تین انہیں محلاؤں کے ساتھ بلادکار کرنے والے بلادکاریوں کو اس کی تاڑے تین سال کی ماسوم بچی کی نرمم ہتیا کرنے والے ہتیاروں کو جس بکت گوجرات کی بھاجا پاس سرکار ریاہ کر رہی تھی اسی بکت لال کلے کے پراشیر سے دیش کے پردھان منتری نریاندر موڈی کہہ رہے تھے ہمارے بول چال ہمارے بیوار سے ہمارے کچھ سبدوں سے ہم ناری کا اپمان کرتے ہیں اس لیے سبھاؤ سے ہی سنسکار سے ہی روج مرہ کی زندگی میں ناری کو اپمانت کرنے والی ہر بات سے مکتی کا سنکلپ لیں یہ کتنا برودہ بحاظ ہے مسٹر نریاندر موڈی بتائیں کہ گیارہ بلادکاریوں نے جس پانچ ماہ کی گربتی کے ساتھ میں گینگ گریپ کیا ہو کیا وہ محلاؤں کا سمان تھا اس گربتی محلہ کی ماں اور تین انیا محلاؤں کے ساتھ بلادکار کیا ہو یہ کیا محلاؤں کا سمان تھا ساڑھے تین سال کے ماسوم بچی اس کی ہتیا کر دی گئی ہو یہ کیا محلاؤں کا سمان تھا تو کیا یہ محلاؤں کا سمان تھا جو ایسے گینگ گریپ جنہوں نے دھرتی پر سب سے گنوں ناکام کیا ہو یہی نہیں ہوا موڈی کے راج میں پولیس نے بلکس بانوں کی سنوائی نہیں کی تھی موڈی ابھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے بلکس بانوں کے پریجنوں کے پوسٹ آمارڈم کے بعد ان کے سر سے ان کے دھسریر سے ان کے سر الگ کر دیئے گئے تھے تاکہ ان کی پہچان بھی نہ رہ سکے اور پھر یہ سنجوگ ہے کی پریوگ ہے جب گجرات کے مکہ منتری تھے تو بلکس بانوں کے بلاتکاریوں کو اس کے پریجنوں کے ہتھیا کرنے والے بلاتکاری اور ہتھیاروں کو ان کے خلاف سنوائی نہیں اُرثی شکایت نے درج کی جارے تھے انہیں گرپتار نہیں کیا جارہا تھا اور جب دیش پر ساسن ہوتا ہے تب نریندر موڈی بلکس بانوں کے بلاتکاری اور اس کے پریجنوں کے ہتھیاروں کو ریہا کرا دیتے ہیں میں دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں کیونکہ ابھی بھپیندرہ بھائی پٹیل جو سرکار ہے گجرات کے مکہ منتری کے پوری کی پوری سرکار بدل کر کے نئی سرکار اپنی اچھا کے مطابق امیسہ آنڈریندرہ موڈی نے مل کر کے بنائی پر یہ کئی ماملہ اکیلا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی بلکس بانوں تک کہیں ماملہ ہے آپ سب کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں آٹھ برس کی ماسوم بچی کتھوا میں جس میں جس کو آپ ہرنکر کے مندر میں رکھا گیا تھا کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ گائنگرے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور اس آٹھ سال کی ماسوم بچی کے ماملے میں آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک دیپک خجوریا پولیس والا جب پکڑ میں آتا ہے تو اس کے پکڑ میں تیرنگا لے کر کے تیرنگا تیرنگا زنڈا مارا راشتیا دوج لے کر کے بھاجا پا کے گنڈے بلادکاری آپارن کرتا اور ماسوم بچی کے ہتھیارے کے پکڑ میں شڑک میں اترتے ہیں جس میں بھات چندہ پائٹی کے جو منتری تھے جمہو کشمیر کے اس میں لار سنگ بن منتری اچندر پرکاس بانی جو منتری بھی سامل ہوتا ہے اور ایک اور بیدھائک جس کو بعد میں منتری بنا جاتا ہے میں دوسرا جگر کرنا چاہتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اکیلے کٹھوا کی ماسوم بچی کے بلادکاری آپارن کرتا ہتھیاروں کے پکڑ میں تیرنگا کی ریلی نکالی گئی ہو ایک اور ماملہ ہے ڈناو ریپ کیس کا جس کا آروپی بیدھائک کلڈیر شنگ شنگر بھجا پک 2017 میں اس نے اپنی سگی چچری بہن کے ساتھ بہن بلادکار کیا تھا اس کا ماملہ تب اجاگر ہوا تھا جب اس نے 2017 میں جو بلادکار ہوا تھا تو آپ سمجھ لو کہ آٹھ اپریل 2018 کو وہ ماملہ تب شرکیوں میں آیا تھا جب پیڑیتا نے یوگی آدیتیا ناتھ کے آواز پر آتھ بھتیا کنیا کا پریاس کیا ڈناو کا جو بلادکاری ہے اس کے پکش میں ریلی نکالی گئی اور راج نعرہ لگایا بھجپائی لوگوں نے ہمارا بیدھائک نردوش ہے اب آپ سمجھ لیجیے گا یہ کلدیر سینگر کی چچری بہن راج پود گھرانے کی ہے یہ ماملہ ہندو مسلمان کا نہیں ہے اور آپ کو بتانے نہ چاہتا ہوں اس سمیہ کلدیر سینگر سی بی آئی کی حراسط میں تھا اس کے بھائی پر اس کی بلادکار پیڑیتا چچری بہن کے پیتا کو پولیس حراسط میں پیٹ پیٹ کر مار ڈالنے کا مقدمہ چلنا تھا اس کے پکچے میں شکڑوں لوگ اتری اور کہا کہ یہ راج نتیق ساجیس ہے جس کے ہی سارے پر یہ ریلی نکالی گئی مستر نردر موڈی تو محلاؤں کے سمماہن کا رودھان کرتے ہو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ میلے پر پچیس لاک کا جربانہ ہوا کلدیر سینگر پر اور عمر بھر کی جیل ہے اس کے لیے جس کے پکچ میں بھات جنتہ پارٹی کی لوگوں نے ریلی نکالی میں ہور جگر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے مہاری سی بالمیکی کے بن سجوں کے ہاتھ رش کی بیٹی آپ سب لوگ جانتے ہیں جو اے ڈی جی پرساند کمار نے کیا کہا تھا یوتی سے ریپ نہیں ہوا دنیا جانتی ہے کہ چودہ ستمبر دوہزار بیس کو ہاتھ رش میں کس طریقے سے بالمیکی کی بیٹی کہ جبان کٹی گئی کمر کی ہڈی توڑی گئی گینگ ریپ کیا گیا اور اے ڈی جی بولتا ہے اس کے ساتھ میں بلاتکار نہیں ہوا تو یہ بڑمنا آپ کو اور ہم کو سمجھ نہیں چاہیے ایک اور کھٹنا آپ کو فعلوم ہے کہ چنمہ سنت چنمہ آنند رام مندر کے لیے چندہ جھٹانے والوں میں سے ایک اس نے ایک گریب برہمن کی بیٹی کے ساتھ میں جو کیا اس کی نگنے بیڈیو دنیا نے دیکھی وہ گروہ ہے یوگی آدھت تینات کا وہ گروہ ہے لریندر موڈی کا اور اس سے پہلے ایک بڑا بیڈیو آپ نے ویرل ہوتے دیکھو گا بلاتکاری آسان رام کا جس میں لریندر موڈی کہتے ہیں باپو نہیں ہوتے تو میں گم نام کی جندگی جی رہا ہوتا آج بلکس بانوں کا پتی کہہ رہا ہے ہم پچھلے دو ہزار دو کے بعد سے چھپ کر کے رہ رہے ہیں ہم بدھائی دینا چاہتے ہیں بلکس بانوں کو اس بہدور محلہ کو جس کے ساتھ میں گیارہ بلاتکاریوں نے بلاتکار کیا اس کے پری جنوں کے ساتھ جنوں کی ہتیا کر دی گئی اور اب بہدورشی لڑتی رہی آج بلکس بانوں دو ہزار دو میں ان بلاتکاریوں کو ان کے خلاب لڑتے ہوئے دو ہزار آٹھ میں سجادی لاپاہی تھی اور رہائی نے نیائے پر ان کے بھروشے کو توڑ دیا آج بلکس بانوں انہوں نے کہا میرے پاس سبد نہیں ہے میں ابھی خوش میں نہیں ہوں بلکس نے کہا آج بلکس اتنا کہہ سکتے کہ کسی محلہ کے لیے نیائے ایسے کیسے ختم ہو سکتا ہے تو نریندر موڈی یدی آپ نے محلہوں کے اپمان کے پرتی جو بلاپاپ نے کیا لالکی لے کے پیراچر سے میں آج یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے سبدوں سے بیوار سے سلسکار سے اپنے سبحاؤں سے اپنے بیہاتا کا اپمان کیا جسودہ بین موڈی کا آج میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں مسٹر موڈی جب آپ بکھے منتری تھے تب بلکس بانوں جس کے ساتھ گائیں گریپ کیا گیا اس کی ماں اور تین محلہ ساتھ بلاتکار کیا گیا اس کی ماں سم ساڑھے تین سال کی بچی کے ہتیا کر دی گئی اس کے پیوار کے ساتھ سدہ سے ہتیا کر دی گئی تھی تب آپ کے عصارے پر گجرات پولیس نے اس کا مقدمہ درج نہیں ہونے دیا گجرات پولیس کے عصارے پر ہسپٹل میں پوشٹ مارڈم کرتے ہیں اس کی ریپورٹ بدلی کر دی گئے اس کے پریجنوں کے سرکات کے الگ کر دی گئے تھے اس کے لئے معافی مانگئے کہیں آپ نے تو بتائیے یہ سنجوگ نہیں یہ پریوگ کہ ٹھیک آزادی کی امرتکال کے افسر پلال کیلئے کے پراچیوں سے جس سمیں تم رور ایر بلاپ کر رہے تھے محلاؤں کے سممان کے لئے اسی بقت گجرات میں بلکس بانو کے بلادکاریوں کو ریحہ کیا جا رہا تھا ایک سب دبی ہاترس کی اے ڈی جی پرسانت کے خلاف آپ کے موہ سے نہیں نکلا کلدیر شینگر کے بلادکار پیڈیتا کی پکش میں جس کو پوپر ٹرک چڑھایا گیا دنیا جانتی ہے ٹیلی گراہ پر کئی اکباروں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا تب بتایا گیا تھا کہ صاحب اس کی کسٹ نہیں گئی ہے شلیہ اس نے گریس پود دی ہے نمبر پلیٹ پر لیکن سچائی یہ نہیں ہے سچائی یہ تھی کہ ٹریک مالک نے تین ٹریک فائننس کر آئے تھے ایک ٹریک کے کسٹ پوری دے چکا تھا اور کسٹیں اس کی ٹیم پر جا رہی تھی اصل مقصد تھا کلدیر سینگر کی اسارے پر اور یوگی سرکار کی چھوٹ کے پات اس پریوار کو لڑکی کو ختم کرنا جو آج بھی جندگی اور موت کے بیچ میں جوج رہی ہے جس نے اپنی موسیری اور اپنے دو رشتداروں کو قربانی دی اور خود اور وکیل آج بھی جندگی اور موت کے بیچ میں جوج رہے ہیں اس لئے میرے دوستوں اندھ بھکت اور مرک جیس میں محلہ بیرودی تو سچ میں خوش ہو شکتے ہیں کہ ویلکس بانور کہا جا رہا ہے ان کے بیدھائیہ کہہ رہا ہے یہ سنسکاری برہامن تھے جنہوں نے گینگ بیپ کیا سنسکاری برہامن تھے جنہوں نے ہتیائیں کی سنسکاری برہامن تھے جنہوں نے ساڑھے تین سال کی ماسوم کی ہتیہ کر دی چھوکتا ہے بھارت ایسے سنسکاری برہامنوں پر چھوکتا ہے بھارت ایسے پر کہیں نہیں ہونے چاہیے جو ساڑھے تین سال کی ماسوم کی نرمم ہتیہ کر دیں پانچ سال کی پانچ مہنے کی گربتی کے ساتھ میں گینگ ریپ کر دیں اور اس کی ماں اور اس کے پریزن مہلاؤں کے ساتھ بلات کار کر کے ان کی ہتیہ کر دیں ایسے کس انسکاری دھرتی پر کہیں نہیں ہونے چاہیے اور آپ کی نیتی بھی تھی جون میں نیتی جاری ہوتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلات کاریوں کو رہا نہیں کیا جائے گا تو میرے دوستوں نریندر موڈی کی کتھنی اور کرنی میں ٹھیک ہوسی طریقے سے مہلاؤں کے سممان کی بات سکس نے کہی لالکی لے کے بیرا پراشر سے جس طریقے سے مستر موڈی تم نے کالا دھن لاکر پندرہ پندرہ لاکر پہ دینے کی بات کی تھی جس طریقے سے تم نے دو ہزار بائیس میں پرتیک بے گھر کو گھر دینے کی بات کی تھی جس طریقے سے تم نے پرتیک بے روزگار کو دو دو کروڑ روزگار دینے کی بات کی تھی اور جس طریقے سے تم نے دیش کو بشو گروہ برانے کی بات کی تھی ٹھیک اسی طریقے سے مہلاؤں کی سممان کی جھوٹی بات بھی بشتہ نریندر موڈی تم نے کی ہے اور میں پھر دیش باسی آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتھنی اور کرنی میں پھرک نکالنے کے لیے نریندر موڈی کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا اور اب یہی بھاسا مہن بھاگبت بھی کہہ رہا ہے لیکن میں دونوں کو چنوٹی تھی تہوں مہن بھاگبت نے چنمینند کی بلاتکار پیڑیتا کے پکچ میں کلدیو شیگر کی بلاتکار پیڑیتا کے پکچ میں بلکس بانو کے پریوار کے پکچ میں کتھوار کی معصوم بچی کے پکچ میں اگر کہا ہو تو میں مان جاؤں گا انہوں نے ایک بھی سبد ان کے پکچ میں نہیں کہا کیونکہ یہ محلہ دروئی تھے یہ محلہ دروئی ہیں اور یہ محلہ دروئی رہیں گے اب انہوں نے نیا اجنڈا شروع کر دیا ہے دیش واشیوں کو اب نئی رہا پر اب روزگار ختم اب آپ کا روزگار وشو گروہ بننے کا اجنڈا ختم کسانوں کو دگنامہ آمدنی کا معاملہ ختم بدیشوں سے کالا دھل لاکر کے پندرہ پندرہ لاکر پہ دینے کا معاملہ ختم اب محلہ سممان کی بات ہو رہی ہے اور میں ایک آخری بات مسٹر نریندر موڈی تمہارے شباو سے تمہارے بیوار سے تمہارے سنسکار سے بلکس بانوں کا اپمان ہوا ہے جسودہ بین کا اپمان ہوا ہے ہاترش کی بیٹی کا اپمان ہوا ہے تمہارے بانی سے بیوار سے سنسکار سے ہاترش کی بیٹی کا انہوں کی بیٹی کا کٹھوا کی بیٹی کا اور گجرات کی بلکس بیٹی کا اپمان ہوا ہے سممان نہیں ہوا ہے تو پس چاہتاب کرنے کے لئے آپ ماں بھی مانگے بلکس بانوں سے ماں بھی مانگے جسودہ بین سے ماں کے آٹھ سال کی معصوم کی آتما سے تب پتہ لگے کہ ہاں نرندر مودی کا دیس کی محلاؤں کی پرتی ہردہ میں پریبرتن ہو گیا ہے یہ نوٹن کی نہیں تھی اور انہ تھا اگر تم نے معافی نہیں مانگی کٹھوا کی معصوم بچی کی آتما سے بلکس بانوں کے پریوار سے بلکس بانوں سے کلدی شینگر کی بلات کار پیڑی تا انہ کی بیٹی سے ہاتھ رش کی بیٹی کی آتما سے اگر تم نے معافی نہیں مانگی جسودہ بین کی آ سے تو پھر یہ صندح جائے گا کہ مستر موڈی تم جھوٹے نمبر ایک تھے جھوٹے نمبر ایک ہو دنیاباد جائے ہین جائے جوان جائے کسان